آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی دلی کے بارے میں بتاؤں گا جس کی گلیوں نے موت کو رخصہ دیکھا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے بہلے میری آفدر قواستے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو ضرور دبائیں صبح ساتھ وجہ مغلبات شب حادر شاہ زفر کنارے ندی کنارے لالکلے کے تصویر خانے میں اشراق کے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت انہیں جمناپارڈ ٹول ہاؤس سے دھوان اٹھتا دکھائی دیا انہوں نے اس کی وجہ جاننے کے لیے فوراں اپنا ہرکارہ وہاں بھیجا اور بسیر اعظم حکیم احسان اللہ خان اور قلے کے حفاظت کے ذمہ دار کیپٹن ڈوکلس کو بھی طلب کر لیا ہر کارے نے آ کر بتایا کہ انگریزی فوج کی وردی میں ملبوس کچھ ہندوستانی سواروں نے برہنہ تلواروں کے ساتھ دریائے جمنا کا پل عبور کیا تھا اور انہوں نے دریائے کے مشیقی کنارے پر واقعے ٹول ہاؤس کو لوٹنے کے بعد آگ لگا لی تھی یہ سن کر باہشاہ نے شہر اور قلے کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا شام چار بجے ان باغیوں کے رہنما نے بادشاہ کو پیغام بجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں یہ باغی دیوان خانے کے آہاتے میں جمع ہو گئے اور اپنی بندوخوں اور پسٹولوں سے ہوائی فائر کرنے لگے دلے میں اس زمانے کے بڑے رئیس عبدالرطیف نے گیارہ مائی کے اپنے روز نامچے میں لکھا بادشاہ کی مثال وہی تھی جو شتنچ کی بسات پر شے دیے جانے کے بعد بادشاہ کی ہوتی ہے بہت دیر چھپ رہنے کے بعد بہادرشاہ زفر نے کہا کہ میرے جیسے بزرگ آدمی کی اتنی بے عزدی کیوں کی جا رہی ہے اس شور کی وجہ کیا ہے ہماری زندگی کا سورج پہلے ہی اپنی شام تک پہنچ چکا ہے یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہیں اس وقت ہم صرف تنہائی چاہتے ہیں بعد میں چارلز میٹکاف نے اپنی کتاب ٹو نیشنز نیریٹیو میں لکھا حاکیم احسان اللہ خان نے سپاییوں سے کہا آپ انگریزوں کے لئے کام کرتے رہے ہیں اور مقررہ تنخوا کے عادی ہیں بادشاہ کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے وہ کہاں سے آپ کو تنخوا دیں گے سپاییوں نے جواب دیا کہ ہم سارے ملک کا پیسہ آپ کے خزانے میں لے آئیں گے بہادر شاہ زفر نے کہا کہ میرے پاس نہ تو فوج ہے نہ ہتیار اور نہ ہی پیسہ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف آپ کی حیمات چاہیے ہم آپ کے لئے سب کچھ لے آئیں گے چارلز لکھتے ہیں بہادر شاہ زفر تھوڑی دیر تک خاموش آئے فوری فیصلہ نہ کروانا ان کی شخصیت کا سب سے بڑا نقص تھا لیکن اس دن بہادر شاہ زفر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی اور ہاں کر دی وہ ایک کرسی پر بیٹھے اور سبھی سپاییوں نے باری باری ان کے سامنے آ کر سر جگایا اور انہوں نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا سپاییوں نے قلعے کے کمروں پر قبضہ کر لیا اور کچھ نے تو دیوان عام میں اپنے بستر لگا دیئے بادشاہ نہ تو اتنے بڑے لشکر کو قابو میں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کا انتظام کر سکتے تھے لہٰذا وہ خود دشکر کے قابو میں آگئے اگلے دن بادشاہ نے اپنا شاہی لباس عزیب تن کیا چاندی کے تخت پر رونخ افروز ہوئے بادشاہ کے نام پرسک کے جاری کیے گئے پھر ایک بڑی توک داغی جانے کی آواز سنائی دی اس سب کی شروعات دس مائی اٹھارہ سو ستہون کو میرٹ میں اس وقت ہوئی تھی جب بنگال لانسر کے سپاییوں نے بغاوت کر کے دلی کی جانب کچھ کیا تھا سن اٹھارہ سو ستہون کے واقعات پر انتہائی اہم حقیق تحقیق کرنے والی معروف تاریخی دان رہنا سفی بتاتی ہیں ایسی بندوقیں آئین تھی جس کے کارتوسوں کو مو سے کاٹ کر بندوق میں بھرنا پڑتا تھا اس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر گائیں کی اور خنزیر کی چروی ہے لہٰذا جو مسلمان تھے وہ بھی اس کو چھونے سے کترہ رہے تھے اور ہندو بھی اس کو چھونے سے کترہ رہے تھے رانہ سفی کے مطابق اس کے علاوہ بھی ازباب تھے کہ انہیں سمندر پار لڑائی کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو برہمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی یعنی سمندر پار کر لیا تو ان کی ذات ختم ہو جاتی ہے ان کی ترقی بھی صرف ایک حد تک ہوتی ہے ہندوستانی صفائی صوبے دار سے آگے نہیں جا سکتے تھے اس طرح کی ان کی بہت ساری شکایتیں تھیں کچھ لوگوں نے اس سے غدر کہا تو کچھ نے جنگ آزادی کا نام دیا ابتدا میں دلی والوں نے ہاتھ پھیلا کر ان باغیوں کا خیر مقدم نہیں کیا بلکہ کچھ حلقوں یہاں تک کہ بادرچہ زفر کے قریبی لوگوں نے بھی ان کی مخالفت کی تھی کہا گیا کہ ان باغیوں نے بھی شہنشاہ کا احترام نہیں کیا اور اس معاملے میں دربار کے قوانین کو ملحوظ یا خاتر نہیں رکھا درباریوں کو احترام تھا کہ وہ دربار میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے نہیں اتارتے اور شہنشاہ کے سامنے ہاتھیار لے کر جاتے تھے مشہور تاریختوں اور کتاب بسیج نائنٹین ایٹی سیون وائز آف دیلی کے مصنف محبوب فاروقی بتاتے ہیں کہ دلی والے ناراض تھے لیکن اس سے ہم ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دلی والے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے بات یہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی ہر آدمی اپنے حساب سے لڑنا چاہے گا کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں آپ کے گھر کے اوپر چالیس سپائی آ کر بیٹھ جائیں جب ہم آزادی کی لڑائی مہاتمہ گاندی یا کانگریز پارٹی کے ساتھ لڑا رہے تھے بھگا سنگھ کے ساتھ لڑا رہے تھے تو بھی ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر کوئی آئے کوئی آنچ آئے یا پولیس ان کے گھر پر آ جائے یہی بات سن اٹھارہ سو ستاون پر بھی صادق آتی ہے کہا جاتا ہے کہ ان واقعات نے دلی والوں کی زندگی میں بہت ہی اتل پتل مچادی لیکن محبوب فاروقی کا خیال ہے کہ تمام تر انتشار کے باوجود نظام پہلے ہی کی طرح قائم تھا ان کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت افراتفری تھی بہت بد نظمی تھی کوئی تنظیم نہیں تھی کوئی کنٹول نہیں تھا کوئی دھانچہ نہیں تھا لیکن میں اپنی کتاب میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا ضائع سی بات ہے کہ ڈیر لاکھ شہریوں کے درمیان اگر ستر یا اسی ہزار افراد فوجی افراد آ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ افراد تفریتوں پھیلے گی اگر آج دلی کی جتنی آبادی ہے اس میں تیس لاکھ فوجی آ کر بیٹھ جائیں تو شہر کا کیا ہار ہوگا ان کے مطابق اس کے باوجود یہ بہت ہی حیرت انکیس اور عجیب و غریب چیز ہے کہ اگر کمانڈر انچیف کوتوال سے کہہ رہا ہے کہ چار سپائی جو ڈیوٹی پر نہیں گئے تھے ان کو پکڑ رہا اور چار سپائی پکڑ لیے جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا نظام واضح ہے آپ کو محاصل پر چار سو چارپائیوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو مل رہی ہیں تو یہ فراہمی کا ایک طریقہ ہے یہ آسمان سے تو نہیں اتر رہی ہیں کسی نے کہا کوئی گیا کوئی لے کر آیا اور فورا نہیں اس کا پیسہ دیا گیا یہ تو ایک مثال ہے کہ لڑائی صرف سپائی نہیں لڑتے لڑائی جب آپ لڑ رہے ہیں ہوتے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ اگر آپ کو ٹاٹ کی بھوریاں چاہیئے آپ کو پانی چاہیئے خلی چاہیئے مزدور چاہیئے تو وہ سب ایک سپائی کے ساتھ چار مزدور ہوتے ہیں تو وہ سب کہاں سے آ رہے تھے بارہ مائی کی صبح دلی انگریزوں سے پوری طرح خالی ہو چکی تھی لیکن چند انگریز خواتین نے خلی کے بابرچی خانے کے پاس کچھ کمروں میں پناہ لے رکھی تھی باغیوں نے بادشاہ کی مخالفت کے باوجود ان سب کو خدر گڑھلا رینر صفی کہتی ہیں گیارہ اور بارہ مائی کو جب انہوں نے حملہ کیا اور انگریزوں پر وار کیا تو اس وقت کافی انگریز تو شہر چھوڑ کر بھان گئے تھے اور کافیوں کو انہوں نے مارا بھی کچھ عورتوں نے قلعے میں آ کر پناہ لی وہی پر انہوں نے دشمنی میں چھپن لوگوں کو ماں ڈالا ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے جبکہ ان میں ایک دو مرد بھی تھے ان کے مطابق بہادشاہ زفر کی خلاف جب مقدمہ چلا تھا ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہیں آپ نے مروایا حالانکہ زہیر دہلوی کی کتاب اگر پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس وقت اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے وقت قلعے میں موجود اینی شاہد دین تھے وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت کہا تھا کہ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ تمام معصوموں کو مار دو کچھ دنوں کے بعد یہ بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑنے لگیا اور دلی سے بھاگ نکلنے والے انگریزوں نے واپسی کی امبالہ سے آنے والے فوجوں نے بازی پلٹ دی اور انگریز ایک بار پھر دلی میں داخل ہو گئے اور پھر شروع ہوا سزاؤں کا سلسلہ اس وقت کے ایک برطان میں سپاہی انیس سالہ ایڈورڈ وائی ویڈ نے اپنے چچا گورڈن کو ایک خط میں لکھا تھا میں نے اس سے پہلے بھیانک منظر دیکھے ہیں لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا منظر نہ دیکھوں خواتین کو چھوڑ دیا گیا لیکن اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گوجھ رہی ہیں مجھے ان پر تو ترس نہیں آیا لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے موامر افراد کو جمع کر کے مار دیا گیا تو یہ میں تو یہ میں مجھ پر سرانداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا میں ابو فاروقی کہتے ہیں کہ سنہ 1857 میں بہر ہار افراد افری تھی اور کیوں نہ ہو کہ آپ اس بڑے پیمارے پر ایک ورلڈ پاور اور سپر پاور کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ شہر میں جو کچھ جیسا تھا چلتا رہے گا ضائع سی بات ہے شہر میں شدید دیشت کا محول تھا شکست کا محول تھا لڑائی چل رہی تھی تو اس قسم کا محول تو ہو نہیں تھا تہم ان کے مطابق 1857 کی بغاوت کے بعد شہریوں کو چھ مہینے تک شہر کے باہر رکھا گیا اور دلی والوں نے چھ مہینے تک سردی اور پرسات میں کھلے آسمان تلے گزارے جبکہ محلوں کے محلے لوٹ لیے گئے ان کا کہنا ہے کہ مرزا غالب بھی اس دلی میں تھے دیکھیں کہ وہ ان سب سے کتنے دہشت زدہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے 1857 کے بعد سے اپنے زندگی کے باقی 12 برسوں میں کل 11 غزلے کہیں ہیں یعنی ایک سال کی ایک غزل بھی نہیں بنتی ہے تو شاعر مرزا غالب اور فنکار مرزا غالب یا جو وہ پوری کھیپ تھی 1857 کے بعد ختم ہو گئی سن 1857 کے بعد سے ہندوستان کبھی اس عدمات کے ساتھ نہ انگریز سے مل پائے نہ بات کر پائے جو اس سے قبر ان میں موجود تھی 1857 کی لڑائی ہندوستان ہندوستان کی آخری لڑائی تھی جو وہ اپنی شرائط پر لڑا رہے تھے اس کا مطلب سب اپنے ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اپنی ذہنی شرائط پر اپنی نفسیاتی شرائط پر انگریز دلے میں داخل ہوئے تو بہادرشہ زفر لالقلے کی عقب سے اپنی پالکی میں بیٹھ کر پہلے حضرت انسان الدین کے مزار پر گئے اور پھر وہاں سے ہمائی ہیں کہ مقبرے پر جہاں 18 ستمبر 1857 کو کیپٹن ویلیم بوائچسن نے انہیں گے افتار کیا بعد میں سی بی ساؤنڈرز کو تحریر کردہ خد میں انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا بادشاہ مرزا الہی بخش اور مولوی کے ساتھ ایک پالکی پر بہار آئے ان کے بیچے بیگم میں بیٹے مرزا جوان بخت اور والد مرزا قلی خان کے ساتھ بہار نکلیں پھر پالکیاں رک گئیں اور بادشاہ نے پیغام بجوایا کہ وہ میرے موز سے سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخش دی جائے گی میں اپنے گھوڑے سے اترا اور میں نے بادشاہ اور ان کی بیگم کو یقین دلایا کہ ہم آپ کی زندگی کی زمانت دیتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کو بھچانے کی کوئی کوشش نہ کی جائے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کی بیعزت ہی نہیں کی جائے گی اور ان کے وقار کو برقرار رکھا جائے گا بہادر شاہ زفر کی جان تو بخش دی گئی لیکن ان کے تین بیٹوں خیزر خان مرزا مغل اور ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولی مار دی گئی ویڈیم ہٹسن نے اپنی بہن کو اقت میں لکھا میں فدرتان بے رحم نہیں ہوں لیکن مجھے ان تین بدوقتوں سے چھکارا پا کر بہت خوشی ہوئی بادشاہ کو لال کلے کے ایک کوٹری میں ایک معمولی قیدی کی طرح رکھا گیا سرچارج کیمپل اپنی کتاب میمورائز آف مائی انڈین کیریئر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو ایسے رکھا گیا جیسے کسی جانور کو پنجرے میں رکھتے ہیں بہادرشاہ زفر کی نگرانی کے لیے تینات لیفٹینن چالز گریفت کی نے اپنی کتاب سیج آف ڈیلی میں لکھا ایک عام سی چار پائی پر مغل بادشاہ کا آخری نوائندہ بیٹھا ہوا تھا ان کی لمبی سفید داری تھی جو ان کے پیٹ تک آ رہی تھی انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس رنگ کا سافہ باندھ رکھا تھا ان کے پیچھے دو اردلی کھڑے ہوئے تھے جو مور کے پنگ سے بنے پنکے سے ان پر پنکھا جل رہے تھے ان کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا ان کی آنکھے زمین پر ہی گڑی ہوئی تھی ان کے مطابق بادشاہ سے تین فردوری ایک دوسری چار پائی پر ایک برطانوی افسر بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں طرف سنگینے لیا انگریز سنتری کھڑے تھے جنہیں حکم تھا گیا اگر بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ فوراں اسے مارڈ آنے بادشاہ بادشاہ زفر کی اس حد تک بیزدی کی گئی کہ انگریزوں کے گروہ کے گروہ انہیں دیکھنے آتے تھے کہ مغالبادشاہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں محمود فارقی کہتے ہیں بادشاہ زفر کو قید کرنے کے بعد سے لالقلے کی ایک کوٹری میں رکھا گیا تھا جہاں انگریز سیحہ آ کر جس طرح آپ لالقلے کو آج دیکھنے جاتے ہیں اسی طرح وہ ان کی کوٹری میں جا کر انہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہیں بادشاہ زفر جس آدمی کا جس بادشاہ کا ہندوستان کا دل میں ہی یہ حال تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی موت کی حاصلت میں یہ باقی سال گزارے یہاں سے انہیں رنگون بھیجا گیا اور اس کے آس پاس رنگون کے بادشاہ کو مہاراش چلائے گا یہ انگریزوں کی دنیا بھر میں حکومت تھی کہ بادشاہوں کی تجارت ادھر سے ادھر ہو رہی تھی بادشاہ زفر کے آخری ایام افسوسناک اور دردناک ہیں یہی وہ صورت حال تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ان پر جو کچھ گزرنا تھا میرا خیال ہے کہ سن 1815 کے دوران اور اس کے بعد ان پر گزر چکا تھا اس سے برا کیا ہوگا کہ تیموریا جانشین اور بادشاہ ہندوستان کو آپ نے ایک کوٹری میں رکھا ہوا ہے اور انگریز عورتیں اور بچے آ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کیا اچھا یہ تھا بہادشاہ زفربادشاہ سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو رنگون کے ایک جیل نمہ گھر میں کچھ برطانی فوجی ایک اٹھ ستہ سی سالہ شخص کی لاش کو اہاتے میں کھو دی گئی قبر میں دفنانے کے لیے لے کر چلے جنازے میں مرنے والے کے دو بیٹے اور ایک مولمی شامل تھے کسی خاتون کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ تھی بازار میں کچھ لوگوں لوگوں کو اس کی بھنک پڑی تو انہوں نے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کی لیکن مسلح سپائیوں نے انہیں قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا دفنانے سے قبل فوجیوں نے قبر میں چونہ ڈال دیا تاکہ لاش جلد از جلد گل کر مٹی میں مل جائے ایک ہفتے کے بعد برطانوی کمیشنر ایچ این ڈیویڈ نے لندن بھیجی گئی ریپورٹ میں لکھا اس کے بعد میں بقیہ شاہی قیدیوں کی خبر لینے ان کی رہائج گاہ پر گیا سب ٹھیک تھاک ہیں اور کسی پر اس بوڑے کی موت کا اثر دکھائی نہیں دیا ان کی موت گلے میں فالج کی وجہ سے ہوئی تھی تتفین کے صبح پانچ بجے ان کا انتقال ہوا ان کی قبر کے چاروں طرف بانس کی بار لگائی جا چکی ہے جب تک یہ بار ختم ہوگی تب تک وہاں گھاس اور زمین کو ڈھاپ چکی ہوگی اور کسی کو علم نہیں ہوگا کہ مغلو کا آخری بادشاہ یہاں دفن ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں ویڈیو آہم ازاد کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چرے لائک ان کو دوائیں اور کمنٹ بوکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل ملدستہ معلومات کے ساتھ آپ صرف سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ